یہ جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں یہ حضور کے لئے اللہ کا انتخاب ہے رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین ماہو وشدہو علی الكفار رحمہو بینہو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں آپ اس میں بڑے میربان ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عظمتیں بیان فرماتا ہے رب بھی فرماتا ہے کہ میں نے بھی محبوب کے لئے وہ چنے ہیں گویا جو سب سے زیادہ خوبصورت لوگ تھے کافروں پر سخت ہیں آپس میں نرم دے لیں اور یاروں سے آبا پر تبصرے کرتے ہو ان گلیوں کے بندہ صد کے جائے جہاں سے وہ گزرا کرتے تھے ان راہوں پر بندہ جان دے دے جہاں سے وہ اپنا کافلہ لے کے گزرتے تھے آپ معمولی سمجھتے ہیں رسول پاک کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو اوہ بھائی میرے ساتھ جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ میرا انتخاب ہے دوستہ باب کا انتخاب ہے انتظامیہ کا انتخاب ہے تو جو لوگ مدینے والے رسول کے ساتھ رہتے ہیں وہ رب کریم کا انتخاب ہے اللہ نے منتخب کیے سارے کام جو ہوتے ہیں سارے کام وہ کس بھی نہیں ہوتے کچھ وحبی بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خاص بنا لیا کرتا ہے یہ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خاص بنا لیا میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کا انتخاب ہے ادھر دیکھو میری طرف ابھی نہ ابھی نہ ایک دوست نے رکا دیا ہے مجھے کہ دعا کریں میں حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں آپ دعا کریں میں تو بڑا چھوٹا آدمی ہوں یہ تو بہت بڑی دعا بتا دی انہوں نے چر ہویا نا میں انتر لے لیں دیا تو کدی موڑ میرے والواگا تے خواب میری وچ ایک وار جیاں میں میں ساری عمر نہ جاگا تے خواب میری وچ ماہ ہی آیا تے گل وچ پا لیاں باواں او لوگوں میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کہ تے پھر وچھڑ نہ جاواں اور ایک درویش کہنے لگے کہ آئی رات وسال دے والی ربہ رات مکن نہ دے وی لنبی کر دے یہ ملاقات کی رات آئی ہر ایک تڑپتہ ہے حضور سے ملاقات ہو نبی دعائیں مانگتے رہے پیغمبر دعائیں مانگتے رہے کہ وہ کریم محبوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے نبی دعائیں مانگتے رہت ابراہیم نے دعا مانگی یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے کعبائی سے بسانے والے محبوب بھی بھیج دے حضور کے لیے نبی اور رسول دعائیں مانگتے رہے امتی تڑپتے رہے محدثین مفسرین مفقرین تڑپتے رہے یا اللہ محبوب کا جلوہ عطا کر سارے حضور کے لیے دعائیں مانگیں اور حضور دعا مانگیں یا اللہ مجھے عمر نہیں عطا کر دیتا اے اللہ عمر کو مسلمان کر دے اسلام کو عزت دے دے سب حضور کو مانگ رہے ہیں کریم نے دعا آپ بھلا کس بندے کا ذکر کر رہے ہیں جو مرید مصطفیٰ نہیں مراد مصطفیٰ ہے حضور نے مانگ کے لیا اللہ سے مانگ کے لیا نبی کریم نے مانگ کے لیا عمر جب گئے نا کلمہ پڑھنے با کیا آپ نے سنا ہے ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا اور پھر حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہن اب بات سمجھ میں آگئی ہے تو اس طرح کر میرے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں کلے میں تلوار لٹکا لیتا ہوں میں کرو آیا سا مار مقامنے نو ان تسی میں نو مار دے مار دے لے چلو امت عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے جتے عمر سوار دے لے چلو لے جاؤ نا دارے ارکم میں حضرت عمر کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں دروازے پہ حضرت عمیر حمزہ کھڑے ہیں شور پڑھ گیا عمر آگئے عمر آگئے عمر آگئے حضرت عمیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا اگر عمر آگئے تو اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے اگر کوئی ارادہ گھڑ بڑھ ہے تو اگر وہ عمر ہے تو میں عمیر حمزہ ہوں آج پتہ چل جائے گا آگئے ہیں تو آنے تو پیچھے حضور تشریف فرمائے کریم بول پڑھے فرمائے حمزہ جلدی نہ کر جلدی نہ کر کیوں بھلا وہ یا فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی حمزہ وہ کوئی آئے تو نہیں نا انہیں تو بھلایا گیا ہے انہیں تو دعا مانگ کے بھلایا گیا ہے وہ تو بھلاے گئے ہیں تو بھلا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے یہ کچھ لوگ نہ پسند نہیں آ جاتے یہ کچھ لوگ پسند نہیں آ جاتے قبول نہیں ہو جاتے کچھ لوگوں کو مانگ نہیں لیا جاتا کچھ کو رکھ نہیں لیا جاتا کچھ لوگوں کو کہنی دیا جاتا تُو نے جانا نہیں وہ کسی نے کہا تھا عشق اجرت طلب نہ تھا ورنہ ہم تیرے دھر پہ نوکری کرتے کچھ تو تڑپتے ہیں نا تو کچھ کو کہا جاتا ہے یار تُو آ جانا تُو رہ جانا اوہ حضرت عمر تو وہ ہیں جنہیں کریم نے اللہ سے مانگا ہے اللہ سے مانگا ہے اور پھر کبھی جو حضرت عمر کے بارے میں حضور نے کہا ہے نا جو محبوب نے فرمایا ہے حضور نے جو ان کے لئے فرمایا ہے اس پر کبھی بندہ غور کرنا ہے حضور فرمانے لگے لوگو سنو میں نے رات خواب دیکھی ہے خواب میں میں نے دودھ پیا ہے حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے یہ سیدیس میں موجود ہے بخاری میں فرمایا میں نے اتنا پیا ہے اتنا پیا ہے دودھ اتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں سے بھی نظر آنے لگا حضور فرمانے لگے دودھ پھر بھی بچ گیا حضور فرماتے ہیں پتہ میں نے وہ دودھ خواب میں کسی دیا ہے یا رسول اللہ فرمائے فرمائے عمر خطاب کو دیا ہے یا رسول اللہ اگر آپ نے دودھ پیا ہے اور بچہ ہوا عمر کو دیا ہے خواب آپ نے سنائیا تو حضور تعبیر بھی تو آپ نہیں بتانی ہے تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے حضور فرمانے لگے اس کی تعبیر علم ہے کہ عمر فاروق کو جس طرح اللہ نے مجھے علوم دیے عمر کو بھی علم دیا اس کی تعبیر علم ہے اس کی تعبیر وہ نور معرفت ہے یہ پتہ دودھ اور علم کی آپس میں تشبیح کیا ہے ہمارے مفسرین فرماتے ہیں جس طرح دودھ جسمانی گزا ہے نہ علم روحانی گزا ہے حضرت فاروق عظم کا علم فقاحت سمجھداری معاملہ فہمی اصول پسندی ان کے مزاد میں ٹھہراؤ ثابت قدمی کیوں نہ ہو جب حضور اپنے آتھوں سے دودھ پلائیں اور کئی دفعہ پلائیں اے ساکی تیری خیر تیرے میں قدے کی خیر ایسی پلا کے جس کا نشہ عمر بھر رہے اور ایک صاحب کہنے لگے کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی نبی پاک علیہ السلام نے فرما ہے اس سے مراد علم ہے فاروق عظم کا علم ایک دن پھر حضور بولے فرمایا میں نے رات خواب دیکھی ہے عزیز دوست آپ گوھر کریں بات پر تو کیسی کھلی بات ہے یعنی ساری دنیا کہتی ہے حضور کو خواب میں دیکھیں یہ بخاری ہے حضور فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا میں نے خواب دیکھا میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے کمیزیں پہنی ہوئی ہیں کسی کی کمیز پیٹتا کیا کسی کی پیٹ سے بھی اوپر ہے حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں عمر کو دیکھا عمر فاروق نے اتنی لمبی کمیز پہنی اتنی لمبی کمیز پہنی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی حضور خواب سنا کر چپ کر گئے یا رسول اللہ کرم نوازی کریں تعبیر بھی تو بتائیں نہ تو رسول کریم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے گویا فرما رہے ہیں اتنا لمبا کرتہ حضرت عمر میں پہنا ہے کہ عمر تو دین کے اندر لپٹے ہوئے ہیں سرابہ دین اٹھنا دین بیٹھنا دین بولنا دین آنا دین فیصلہ کرنا دین عمر کا ہاس دینا بھی دین عمر کا رو دینا بھی دین فاروق اعظم کا بدر میں کھڑے ہونا بھی دین عہد میں آنا بھی دین اور عمر تو دنیا سے جا رہے تھے آخری وقت تھا زخم لگا ہوا تھا خون بہرا تھا امت رو رہی تھی دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے ان میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینو سینے لاوے سب لوگ پریشان تھے پر عمر سرابہ دین ہے نا عمر فاروق شدید علیل ہیں خون بہرا ہے سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو اس کا تامد اس کا پاجامہ اس کی شلوار ٹکھنوں سے ذرا نیچے تھی تو حضرت عمر کہنے لگے پتر یہ اونچی کر لے یہ میرے نبی کا طریقہ ہے این اس وقت بھی این اس وقت بھی فاروق آدم دین کی او لے سجنا سا توڑی نہیں بھائی اسی جان وی دیتی تے را تیرے لے سجنا سا توڑ آخر تک پانی پرن نا سوے لیا تے وہ رنگہ رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے اور میرے مابوب نے دنیا میں سامنے بٹھا کے کہا سی عدیس میں موجود ہے فرمائے عمر میں نے جنت میں تیرا گھر بھی دیکھ لیا ہے عمر دروازے پہ ہور بھی بیٹھی تھی میں اندر جانے لگا تھا پھر میں نے کہا عمر بڑا غیور ہے معنی کیا ہے شارعین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ حضور نے خود ہی قانون بنایا ہے نہ کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جائیں عمر میں اندر جانے لگا تھا پھر میں رک گیا عمر بات سن کے رو پڑے میں نے بڑی تاریخ کی کتابوں میں پڑا ہے کہ حضرت عمر بڑے مزاج کے سخت تھے پھر سجنوں میں نے درجنوں کتابوں میں یہ بھی پڑا ہے کہ اتنا روتا بھی کوئی نہیں تھا جتنا عمر روتے تھے چہرے پہ لے عاشق دا کامی رونا تونا یہ بھی نہ روئے ہو نہیں جے منظوری تے عاشق صدہ ہی روندہ ریندہ ہے پاہ میں وصل ہوئے تے پاہ میں دوری آنکھیں ہر وقت تر رہتی تھی ہر وقت تر دلتے بوجھ پوے جس وے لیتے پھر بوجھ اٹھا ون اکھیاں حضرت فاروق عظم کی آنکھیں تار رو پڑے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا حضور عمر کو تو جو ملا ہے محبوب کے قدموں کے صدقے ملا ہے حضرت فاروق عظم کا مزاج اور پھر حضور نے جو کہہ دیا نا کچھ لوگ نہ بات مانتے ہیں سونی کر کے نہیں مانتے ہیں ایک ہوتا ہے حکم ایک ہوتی ہے رضا کبھی کبھی ان دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے استاد جی حضرت صاحب میں جاؤں جاؤ یہ حکم ہے لیکن تو محسوس تو کار لگتا ہے کہ بھی تجھے اجازت نہیں دینا چاہ رہے تو دل بھی تو پڑھنا اور میں پوچھ کے آیا جیو نا میں نو آ پا کیسی تو جا اور تُو نے سونگا نینہ نیرا پوچھا ہی ہے تُو نے محسوس ہی نہ کیا تُو لفظوں کے ہیر پھیر میں رہا تُو جملے اوپر نیچے کرتا رہا جیسے لوگ موبائل کرتے رہتے ہیں ہار وقت اسی چکر میں پڑا رہا تُو نے دیکھا تو صحیح غور ہی نہیں کیا کبھی نہ رضا میں اتر کر جو لوگ رضا والے تھے وہ رضا پا لیتے تھے سانو قید سجندہ گینہ ہیں اوہ جینج رکھے یا سونج رینہ ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں کیوں بندہ رضا سے ادھر ادھر ہو تیہ کر لیتے ہیں کچھ لوگ اس ساری زندگی گزار دیتے ہیں دروازہ محبوب پہ عمر نے گزار دی گزار دی عمر سارا وقت گزارا سیدنا فاروقی آزم اپنی زندگی ادھر ادھر نہیں گزاری من جو لیا تیہ جو کر لیا اکدر پھڑیے پھر ان محکم پھڑیے پھر اس دے ہی ہو کہ مریے پکڑ جو لی تیہ جو کر لیے پھر گزار دی عمر ختم ہو گئی دعا کرو جس کی کہیں لگ گئی ہے اس کی توڑ بھی چڑ جائے کوئی نہ سبب کوئی جے محبوب بلاوے اک دم سر نو پیر بنائیے جے محبوب بلاوے اک دم سر نو پیر بنائیے او کدے سر منگے تے سر دے دئیے کدے بھی دیر نلائیے یار دکدے بھی گلا نکریے پاما سیک دئی مر جائیے یار دکدے بھی گلا نکریے پاما سیک دئی مر جائیے او سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ جے لائیے تے فیر فیر توڑ نبائیے یہاں تے لائیے ہی نہ اک دفعہ حضور کی زبان نور سے نکلا اک دفعہ صرف کہ ایک عویسے کرنی ہے یہ صحیح مسلم ہے اک دفعہ نکلا اک عویس کرنی ہے کرن کی شاق ہے مراد اس شاق سے تعلق رکھتے ہیں باپ کا نام عامر ہے عویس بن عامر کہلاتے ہیں برس کے نشانت یہ دیکھو یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں انہیں اوہ یارو کوئی ضروری تو نہیں نا کہ کوئی ظاہری طور پر ملے تو تب بھی پتا چلتا ہے محبوب کا پتا ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کر روتا ہے لابواہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنی مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی کتنی مزے کی بھیگ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر اوہ بیکھو نا روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں وہ ایک پہ سوند ہے کروڑا لیاں بھولیاں اور بڑی امید ہے بڑی امید ہے سرکار قدبوں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے اور اگر جانا مدینہ میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینِ گمبدِ خزراء کو حالِ دل سنائیں گے ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر ایک ویس بن عامر نام کا شخص ہے کرن کا ہے مراد ایک شاہ ہے قبیلے کی اس سے تعلق رکھتا ہے ماں کا بڑا فرما بردار ہے یہ دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں غلاموں کی بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اور بندہ مٹ جائے نا آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا درہم کے مطابق نشان ہوگا ماں کا فرما بردار ہے اور حضور نے فرمایا عمر اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہو گئی نا تو اسے اپنے لئے دعا کر آ لینا بس تیہ کر لیا حضرت عمر نے جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھیں عویس کو جانتے ہو عویس کو جانتے ہو جو بھی ملے نا حضرت عمر پوچھیں عویس کو جانتے ہو ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت عویس خود ہی آ گئے حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی اب ذرا دیکھنا نشانیاں بتا رہے ہیں کہنے لگے آپ کا نام عویس بھی نامر ہے مراد کی شاک سے ہیں یہ چیرے پر نشان ہیں ماں کے فرما بردار ہیں کہاں کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لئے دعا کرو حضرت عویس بن عامر عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے عمر میں آپ کے لئے دعا کروں فرمایا کرو نا اس لئے کہ مدینے والے حبیب نے کہا دعا کرانا حضور نے کہا کرو نا دعا ہم نے تو تہہ کر لیا ایک نقشہ معبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا یمن کا ایک دفعہ کا تھا وہ آئے گا بس پھر میری عمر مدینے دیٹیبے آنڈی تصویر بنوندے ہیں گزر گئی ساری زندگی پوچھا عویس تو نہیں نام پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو دعا کرائی پھر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عویس کرنی سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ سارا کوئی سیدیز میں موجود ہے تو حضرت عویس کرنی کے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں کہاں میں کوفے کے گورنر کے نام خات لکھ دوں کی عویس آ رہا ہے تو حضرت عویس کرنی کے لگے نہ 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 ہمیں پروٹیکول نہیں چاہیے میں نہ سادھا رہنا پسند کرتا ہوں اسی کسے دیکھو جنہیں جلگ دے نہ کوئی سادھا دردی بس کونے میں پیچھے ہم کوئی سٹیج کے شکین لوگ ہیں ہم کوئی نعروں کے شکین لوگ ہیں ہم کوئی تصویروں کے شکین ہم تو پیچھے بیٹھنا بس کسی کو نظر آئے نہ آئے عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینہ والے کی نظر میں ہیں آپ آپ نظر میں ہیں مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جب ان کی نظر میں ہیں تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے حضرت عویس کہنے لگے میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا تو جناب عمر فرمانے لگے عویس کرنی کو جانتے ہو کہ حضور جانتا تو ہوں عویس بن عامر کو جانتا تو ہوں حضرت عویس بن عامر کو لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں گھر بھی ان کا سادہ حالات بھی زیادہ وسط والے نہیں حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں بتا وہ بندہ حاج کرنے آیا ہوا تھا مکہ حضرت عمر سے ملے کوفے کے رئیس تھے تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اس سے دعا کرانا یہ رئیس واپس گئے حضرت عویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہنے لگے میرے لئے دعا کریں وہ کہنے لگے آپ حاج کر کے آئے ہیں آپ دعا کریں کہنے لگے آپ حاج کر کے آئے ہیں آپ کریں کہنے لگے نہیں آپ کریں تو حضرت عبیر سمجھ گئے دو ایک باتیں صرف حضرت عمر کی اور عرض کرنی ہے دنیا جو ہوتی ہے نا دنیا دنیا انسان کے پاس آئے کوئی عرض نہیں لیکن اگر بندے کا دنیا سے عشق ہو جائے تو یہ بڑا خوف نہ کرتا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب دیکھ لیا نا رب کی معرفت کا جلوہ جب غزور کے انواروں تجلیات دیکھ لیے جب رسول کائنات علیہ السلام کے حسن کے جلوے دیکھ لیے تو پھر دوبارہ دنیا کی دولت پر ان کا دن کبھی نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں دنیا داری سے کوئی دلچسپی نہیں خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ مند لگے ہوئے عید کی نماز پڑھنے حضرت عمر جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے تو پیروں میں جوتا کوئی نہیں حضرت فاروق عاظم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بادشاہوں کے پروٹوکول نہیں ہوتے آج بھی حج کے موقع پر وی آئی پیس کے لیے لیدہ بندوست نہیں ہوتا لیکن مشرق سے مغرب تک جس بندے کی حکومت ہے صحابہ کہتا ہے وہ ہمارے ساتھ گئے تو اپنے پاس ایک اضافی چادر اور لے گئے رستے میں سفر کرتے تھے تو صرف کسی درخت کی ٹینی پر ڈال کے چھاؤں کر لیتے تھے کئی دفعہ زمین پر کچھ بچھاتے تھے کئی دفعہ کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے اس لیے کہ ادھر پھر توجہ ہوتی نہیں نا توجہ ادھر ہو جاتی ہے توجہ ادھر ہو جاتی ہے اب میری نگاہوں میں ججتہ نہیں کیونکہ جیسے میرے معبوب ہیں ایسا حضرت سیدنا سعج بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو کا چمکتا دھمکتا فرمان مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے حضرت سعج بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمانے لگے عمر کوئی ہم سے پہلے نہیں اسلام لائے لیکن درجہ زیادہ لے گئے فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے عمر درجہ کیسے زیادہ لے گئے اس لیے کہ عمر کو دنیا داری میں کوئی رغبت ہی نہیں تھی انہوں نے اپنا دل ہر طرف سے توڑ کے رب رسول کے ساتھ جوڑ لی کوئی دلچسپی نہیں تھی کوئی معاملہ ہی نہیں تھا ہم نا بہت زیادہ دنیا داری کرتے ہیں ہر وقت مادہ پرستی کی باتیں کرتے ہیں دولت اللہ ماشاءاللہ مذہبی لوگوں کو بھی اپنے گردیدہ کر لیتی ہے ساتھ اپنے ملا لیتی ہیں دوسری بات حضرت فاروق عاظم میں جو بہت اہم تھی بس میں بات ختم کر رہا ہوں آپ توجہ کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا احتساب بڑھا کرتے تھے سبحان اللہ ہم نے ساری زندگی نکال دی ہے لوگوں کا احتساب کر لیے ہم نے اللہ لوگوں کا احساب کی اپنا کبھی نہیں کیا ہم نا اپنے تئی تو ہم یہ کہتے ہیں جی منہو تے یاد نہیں کدھی کسی ادھا کوئی زیادتی کیتی ہوگی میں تو بندہ ہی بڑھا اچھا ہوں جی وہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں جی باپ بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے جی فلانی نیکی بھی میرے کہتے ہیں فلانی نیکی بلکہ ہم جب لوگوں پر تفسرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی نفی کی جائے اور اپنا اس بات کیا جائے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا طریقہ حضرت عرص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک بھاگ میں حضرت عمر کے ساتھ میں گیا حضرت عمر پہلے پہنچ گئے میں باد میں گیا تو درمیان میں نے ایک درخت کا فاصلہ تھا اس بندے کی بات کر رہا ہوں جسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارہ دیا ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں فرمایا شیطان تجھے دیکھ کے رستہ ہی بدل جاتا حضرت فاروق عاظم کے ساتھ میں گیا درمیان میں ایک درخت صرف رہ گیا تھا حضرت عمر فاروق اپنے آپ سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں اے عمر ابن خطاب اللہ سے ضرور ڈر ورنہ اللہ تجھے ضرور حساب دے گا دھرجہ اللہ سے اپنا اعتصاب کرتے ہیں اپنے اوپر توجہ رکھتے ہیں ہم اپنے کپڑوں کا بالوں کا کنگی کا حساب رکھتے ہیں حضرت عمر اپنے باطن کا حساب رکھتے ہیں وہ غور کرتے تھے کہ میری باطنی کیفیات کیا ہیں میں کہاں تک پہنچ گیا ہوں ایک تو حضرت عمر سے پیار کریں کھول کے اسے محبت کریں کھول کے میں نا میں آپ سے ارز کروں میں جناب فاروق اعظم وضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب پڑھتا ہوں نا ان کی باتیں دیکھتا ہوں تو اندر دیوانگی پیدا ہو جائے میں نا کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ بھی دنیا میں آئے میں دعوے اور ذمہ داری سے کہتا ہوں ملت کے جوانوں حضرت عمر کو پڑھو حضرت عمر کو سنو حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے معلومات جمع کرو اگر تم حضرت عمر کو پڑھنے سننے میں کامیاب ہو گئے تو فاروق اعظم سے عشق کرو سمجھ آئے گی زندگی کیسے جی جاتی ہے اور بھرپور کیسے جیا جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ حضرت عمر کو پڑھا جائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پڑھا جائے سنا جائے حضرت عمر کی زندگی میں دو ہی باتیں دنیا سے بے رغبتی پوری مال دولت گاڑیاں کوٹھیاں رکھیں آپ لیکن ان سے عشق نہ کریں عشق اللہ رسول سے اللہ رسول سے اور دوسری بات حساب اپنا کرنے اپنے پاتن کا خیال رکھنا ہے کہ اندر اجڑ پجڑ تو نہیں گیا اندر کی کیفیات کیا ہیں اس کا خیال رکھنا ہے